اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال چالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوں گے 11 دیسمبر 2022 and the day is Sunday ٹائم کے لحاظ سے اگر بات کر لی جائے تو شام کے پانچ بچ کر پچیس منٹ ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے کل کی ڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ خوشخبری کو شیئر کیا تھا دارٹس کے ایم جی والوں نے اپنی گاڑیاں پاکستان میں لوکل اسمبل کرنا شروع کر دی ہیں سپیسیفک کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایم جی نے اپنا دی موس رننگ یونٹ ایم جی ایچ ایس اس کی پاکستان میں لوکل اسمبلنگ شروع کی ہے with a new name ایم جی ایچ ایس 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 انس کل کی ڈیٹ میں اس کی انویلنگ بھی ہو چکی ہے پرائسنگ بھی آؤٹ ہو چکی ہے اور اس کی بوکنگ وغیرہ بھی اوپن ہو چکی ہے بوکنگز اور اس کی ڈیلیوری کے لحاظ سے میں نے اپنے کل والے ولوگی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا تھا تو آپ وہاں پہ جا کے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ملک میں اگر ایک آٹو مینفرکچر اپنی گاڑیاں لوکل اسمبل کرنا شروع کر دے تو اس ملک کے انجوزرز کو دو اہم فائدے ہوتے ہیں نمبر ون اس کو گاڑی مناسب قیمت میں مل جاتی ہے اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں ایمپورٹڈ ویرینٹ کے ساتھ سیکنڈ یہ کہ اس گاڑی کے پارٹس کی پرائیسنگ اور اس گاڑی کے پارٹس کی جو اویلیبیلیٹی ہے وہ کافی آسان اور سیل ہو جاتی ہے سو فور ڈاٹ گوڈ ریزن آج کا ولوگ اس لحاظ سے انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کہ ہم اسی گاڑی کی سپیسیفیکیشنز ویچرز کے لحاظ سے بات کرنے جا رہے ہیں پرائیسنگ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا فیو لیوریج بھی اس کی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ کل کی ڈیٹ میں اگر آپ میں سے کوئی خوش نصیب ایک ایم جی ایچ ایس ایسنس کو بائی کرنے جاتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ اس کو کتنے پیسوں میں کیا کچھ مل رہا ہے پاور اینڈ سائز کی لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ڈیمنشنز آ جاتی ہیں ڈیمنشنز کی لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو 45-74 mm کی آپ کو لیندھ مل جاتی ہے 1876 mm کی آپ کو ویرث مل جاتی ہے اور 1685 mm کی آپ کو ہائٹ مل جاتی ہے انجن کی لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس گاڑی میں آپ کو 1500 cc turbocharged Euro 5 انجن مل جاتا ہے جو کہ 160 hp produce کر کے دیتا ہے along with 250 newton meter of torque ٹرانسمیشنز کی لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس گاڑی میں آپ کو 7-speed DCT twin clutch transmission مل جاتا ہے ایکسٹیر کے لحاظ سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو سب سے main چیز آپ کو اس میں panoramic sunroof مل جائے گا welcome lights آپ کو مل جائیں گی trunk opener button along with smart key آپ کو مل جائے گی power tailgate آپ کو مل جائے گا electrically adjustable side mirrors آپ کو مل جائیں گے headlamps, tail lights اور dRLs کے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی آپ کو LED میں مل جائیں گے انٹیر کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو heated leather seats مل جائیں گی 6-way powered driver seat آپ کو مل جائے گی اور 4-way powered passenger seat آپ کو مل جائے گی rare AC vents آپ کو مل جائیں گے dual zone climate control آپ کو مل جائے گا tilt and telescopic steering مل جائے گا 12.3 inch TFT LCD cluster مل جائے گا 10.1 inch کا infotainment system آپ کو مل جائے گا safety کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو MG کے اندر autopilot کا function آتا ہے جس کے اندر مختلف options ہیں وہ ایک کے کر کے میں ساری options آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں adaptive cruise control آپ کو اس گاڑی میں مل جائے گا lane departure warning آپ کو مل جائے گی traffic jam assist آپ لوگوں کو مل جائے گا intelligent cruise assist مل جائے گا front collision warning آپ کو مل جائے گی intelligent headlam control مل جائے گا blind spot detection مل جائے گی lane change assist مل جائے گی اور rare cross traffic alert آپ کو مل جائے گا یہ سارے وہ feature ہیں جو آپ کو autopilot کی function کے اندر مل جاتے ہیں ادھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو 6 airbags مل جائے گے brake assist مل جائے گی traction control مل جائے گا electronic stability program آپ کو مل جائے گا tire pressure monitoring system مل جائے گا hill hold descent control مل جائے گا anti locking braking system with electronic brake distribution کی option آپ کو مل جائے گی overall دیکھ لیا جائے تو یہ گاڑی safety features کے لحاظ سے loaded ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی end user کو کوئی اور function ایسا رہ گیا جو کہ اسے چاہیے ہو اور اس گاڑی میں نہ ہو ادھر میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ MGHS اور MGHS essence میں خالی دو ایسے features ہیں جو کہ disable کیے گئے ہیں باقی جتنے features ہیں وہ HS سے related ہیں HS کے اندر جتنے features ہیں وہ آپ کو essence میں بھی ملیں گے وہ جو دو features ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ automatic emergency braking جو کہ آپ کا autopilot میں آتا ہے اس کو disable کر دیا گیا ہے اور intelligent speed assist جو ہے اس کے disable کر دیا گیا ہے کیونکہ پاکستانی traffic کے لحاظ سے problem آ رہی تھی MG والوں نے 10,000 اپنے customers کے ساتھ feedback لیا ہے اور ان کی طرح سے جب conclusion drop ہوا ہے تو یہ دو ایسے options تھے جس کو disable کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے جو maps ہیں وہ install کر دیا گئے ہیں system کے اندر تو اب جو driving experience ہوگا وہ سب ادست ہونے جا رہا ہے fuel average کے لیے ایسے گر ہم بات کرتے ہیں تو اس پر دی کمپنی وہ یہ state کرتی ہے کہ اگر گاڑی کو proper طریقے سے چلایا جائے صحیح معنوں میں چلایا جائے اور یا in short آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی طرح چلایا جائے تو آپ کو 13 km to 14 km کی average پر لیٹر مل سکتی ہے سو یہ تھا آج کا vlog امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کی شورت میں ویڈیو کو like کر دیں شیئر کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ روزانہ کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں راہ چلتے ہوئے signing out اللہ حافظ